قال رجل لسلمان رضی اللہ تعالیٰ سلمان فارسلانوں سے کسی بندے نے کہا ایو العامال افضل عملوں میں سے کون سا عمل بڑا افضل ہے فقال اما تقرع القرآن فرمایا تُو نے قرآن نہیں پڑھا قرآن مجید میں کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے اس لی حدیث پاس میں آتا ہے مَسُولُ اللَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَا سَنِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کسرت کے ساتھ کریں اتنا کریں اتنا کریں کہ دل جاری ہو جائے دل زندہ ہو جائے ایک لمحہ بھی ہم اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو گمے رہا رہینے ستمہائے رودگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا دنیا کے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہو کھیتی باڑی میں تجارت میں زراعت میں مگر ہمارے دل اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہو ایسا دل بن جائے ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو نہ بھولیں یہی تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر جو سانس اللہ رب العزت سے غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل ایسی کفیت ہوں ہماری لیٹے بیٹھے چلتے فرتے ہر وقت اللہ کی یاد دل میں یاد میں تیری سب کو بھولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بست آدم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر جب زندگی میں کسرت سے ذکر کریں گے پھر آخری لمحے میں کلمہ ہماری زبان پر آسانی سے جاری ہو جائے تو ذکر کی کسرت یہ دل کی سختی کا علاج ہے دل کی موت اگر ہو چکی تو اس کے لیے یہ حیات کی ماند ہے اس لیے قرآن مجید میں ذکر کسیر کا حکم یا ایواللہذین آمنوا نذکروا اللہ ذکرا کسیرا والذاکرین اللہ کسیرا والذاکرات تو دیکھو ہر جگہ ذکر کسیر کا حکم ہے کسرت سے ذکر کریں کسرت سے ذکر کریں تو کسرت سے ذکر کرنے پر انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے انسان کے دل میں نور آجا دل منور ہو جاتا ہے حضرت خاجہ مجزوب رحمت اللہ کلیکٹر تھے اپنے زمانے میں ایک بڑی پوست تھی ریٹائرمنٹ ہو گئی ایک صاحب ملے اُت نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے کیونکہ شاعر تھے تو شعراء حضرات بسا اوقات شعر میں جواب دے دیتے ہیں آمد ہو جاتی ہے تو حضرت نے شعر اس میں جواب فرمایا سننے والے فرمایا پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم یہ قیفیت بندے کی ہو اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم اتنا ذکر کرے کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے اللہ دل میں سما جائے بلکہ سچ کہوں کہ اللہ دل میں چھا جائے ایسی اللہ رب العزت کی محبت ایک بدل تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے انہوں نے آگے سے شیئر پڑھا فرماتے ہیں میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو بڑھا پا نہ بچپن نہ میری جوانی جو چند ساعتیں یاد دل بر میں گزری وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی جو چند لمحے اللہ کی یاد میں گزر گئے وہ میری زندگی ہے اور باقی سارا کچھ شرمندگی ہے تو دل کو زندہ کرنے کے اسباب میں سے پہلا سبب ذکر کی کسرت ہمارے مشایخ یہی سبق دیتے ہیں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ دو حصوں میں کرو ایک تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کی طرف دھیان رکھو اس کو وقوفِ گل بھی کہہ دیتے ہیں اور ایک فرماتے ہیں کہ صبح اور شام پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاؤ جب انسان یوں مراقبہ کرتے ہیں نا صبح و شام تو دل کی کیفیات دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے دیکھیں آج کل تو چھوٹے بڑے بہت لوگوں کے پاس سیل فون ہوتا ہے موبائل فون اس کی بیٹری ہوتی ہے اب اگر سارا دن اس پر باتیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے اس کو پھر چارجر سے لگانا ضروری ہوتا ہے اگر آپ چارجر سے نہیں لگائیں گے تو بیٹری اتنی فلیٹ ہو جائے گی کہ بات ڈسکونیکٹ ہو جائے گی پھر آن ہی نہیں ہوگا بلکل اسی طرح ہم سارا دن لوگوں کے ساتھ انٹر ایکٹ کرتے رہتے ہیں کام کاروبار بیوی بچے دوست احباب ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈاؤن ہوتی رہتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے ہمیں چاہیے صبح و شام اس کو چارجر کے ساتھ لگائیں یہ جو مراقبہ ہے نا کہ اللہ سے لو لگا کے بیٹھے حقیقت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس ہم دل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں ادھر سے برکت آتی ہے رحمت آتی ہے اور وہ دل کی بیٹری کو دوبارہ چارج کر دیتے ہیں اس لیے صبح و شام کا ذکر بہت ضروری ترس قرآن ڈاؤٹ کام ڈیبھلی ڈیبھلی ڈاٹ ترس قرآن ڈاٹ کام